میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گے کاروان بنتا گیا گریبوں کے مسیحہ تھا در پریم سنگ جی میرے بھائی اس ایس پی صاحب دلیب سنگ جی اسرائیل صاحب اگر مجھے معاف کریں گے تو سب کا اجتماعی طور پر لے رہو جسے بھی سٹیج کے اوپر ساتھی ہیں اور سب سے زیادہ جو یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں ہماری بہنیں ہیں نوجوان ساتھی ہیں سب کو میرا السلام علیکم ازابرز الیکشن میں نے ہمیشہ کہا الیکشن صرف کرسی بدلنے سے حال نہیں ہوتا کرسی پر بیٹھنے والے کو بدلنے سے حال نہیں ہوتا الیکشن کا اصل مقصد کا مکمل ہوتا ہے جب اس نظام کو بدلا جائے جس نظام کی وجہ سے یہ چوہے یا دیمک لکے ہوئے لوگوں کو ان کا نقصان ہو رہا ہے میں مقصر مقصر بات کروں گا ہم نے جس دن سے یہ سفر شروع کیا ہم نے آنکھ کی پلکوں سے وہ لوگ اٹھائے جو لوگ واقعی طور پر گریبوں کے آواز بنتے تھے اور گریبوں کے لیے لڑ سکتے ہیں آئے بہت سے لوگ آپ ان میں سے یہاں دیکھو گے آپ دون سے لوگ یہاں نوجوانوں میں سے ان انقلابی نوجوانوں کے اندر دیکھو گے ان انقلابی بہنوں کے اندر دیکھو گے جن کا یہ عظم ہے کہ ہم ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور نظام کو بدلنا چاہتے ہیں میرے بھائی سرپینس علاقہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے اجاز صاحب کے ساتھ جڑا مجھے بھی خود سمجھ نہیں آئے کہ میں یہاں کیسے آیا اس لیے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم نے کسی کو ایک دوسرے کو اس طرح سے پروزنیتیا خود ہی وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل مگر لوگ ساتھ آتے گے کاروان بنتا گیا آج کاروان بنا اور اس سوچ کا کاروان بنا جہاں پر تبدیلی انشاء اللہ تعالیٰ ایک لازمی چیز ہے اور ہم آج ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو چوہے کی طرح لوگوں کو جیب کو کارتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کے دھروں کو کارتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کی فصلوں کو کارتے رہے جو چوہے کی طرح لوگوں کی جو فصل ہیں اور باقی چیزیں عمدنی ہاں اس کو کٹتے رہے آج میں ان کو یہاں پیغام دے جاتا ہوں کہ اب جوہوں کا دور ختم ہے آج یہ چسانہ میں ہم نے فصلہ کیا اور یہ ترہ کیا یہ آج مور نانصاف میں نہیں چلیں گی جوہ کے لوگ بولا وہ کھلے جوہ سے نارہ دو جناب جیسر جناب جیسر اجاز صاحب قدم بڑھاؤ میں کوئی اجاز صاحب قدم بڑھاؤ اپنے کہ میں چیزوں کو مارو اجاز صاحب قدم بڑھاؤ تو اس لئے آج انقلاب کھڑا ہو گیا میں یہ بھی تیس سال سیاست میں ہوئے ہیں تیس سال کی سیاست میں اس طرح کی سیاست میں پہلی بار اس چسانہ کی اس سرزمین میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے ہم نے بہت سے جلسے کیے ہم نے بہت سے میٹن کی ہم نے بہت سے رب کے فضل سے الیکشن بھی جیتے لیکن آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ انقلاب کا نعرہ ہر دل کے اندر گونج رہا ہے یہ نظام کو بدلنے کا نعرہ ہر گھر کے اندر گونج رہا ہے آج اس نعرے کو کوئی روک نہیں سکتا آج اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا آج ہم اس دوے میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان لوگوں کا محفوظ ہو ہمارے نوجوان لوگ پچھلے کئی برسوں سے اندر اگر نوکری لینے پہلے جیب میں پیسہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی جیب میں پیسہ اگر زمین کا معافضہ لینا تب بھی جیب میں پیسہ اگر پی اے میں وہی مقام بنانا تب بھی جیب میں پیسہ اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا تب بھی جیب میں پیسہ آج اس نظام کو بدلنے کے لیے ہر بچہ ہر فرد ہر عورت کھڑی ہوئی بھی جب ہم صبح گھر سے نکلے ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آج ہم دھوڑا تاریخ کو جلسہ کانے پر ہم زندی میں کہوں لیکن جب یہاں سے نکلے اس طرح سے جڑتے جڑتے کاروان جا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں سے پریم سنگھ جی کا یہاں سے باقی لوگوں کا ہر ایک گھر اور ہر ایک کون ہی سے فرد نکل کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب رب سے ایک ہی جس طرح پریم سنگھ جی نے کہا کہ ہمیں ایک ہی چیز رب کے سجدے میں ہو کے مانگنی ہے کہ ہمیں اس بڑے مقصد میں کامیاب کرے رب وطالہ یہ کچھ چھوٹی بات یہ ہے یہ چھوٹی لڑائی نہیں یہ بہت بڑی لڑائی ہے اس وقت جن لوگوں کو صرف یہ نکتہ ہے کہ جمہو کشمیر کا یہ الیکشن صرف ایم ملے بننے کے لیے یا سرکار بنانے کے لیے ان کو غلط فہمی یہ ایک نظام کو بدلنے کے لیے الیکشن ہے آج سے دس سال پہلے ہم کیا تھے ہم ریاستہ جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کرتے تھے آج دس سال کے بعد ہم یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کر رہے ہیں ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں آج سے دس سال پہلے ہمارے لوگ زمینوں کے مالک تھے چاہے وہ سٹیڈ لینڈ ہو چاہے فارسٹ کے اندر ان کے حقوق ہو چاہے گاہ سرائے کے اندر لوگوں کے حقوق ہوں آج ان تمام چیزوں سے ہم لوگ معروم ہیں ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لئے دس سال کا جو فرق تھا یہ بہت بڑا فرق ہے دس سال پہلے جو بچہ اٹھارہ سال کا تھا آج وہ بچہ کتنے سال کا آج تیس اٹھائی تیس سال کا آج اس کے آگے چار بچے ہیں آج اس نے اپنے بچوں کا وہ اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا آج وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے جو لوگ تیس سال دوزار چولدہ سے پہلے تھے تیس سال کی عمر میں آج وہ اووریج کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں سے ان کے بعد ان کا کوئی مستقبل نہیں ایک وقت تھا یہاں پر استثالہ بیٹھ کے اندر ہماری معاشی حالت اس طرح سے تھی کہ کم سے کم ہمارا گزارہ بزنس اس طرح اخروب شہد اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بیچ کے گزارہ ہو جاتا تھا لیکن آج جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ہم پر آج اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکس دینا ہے آج ہمارا گائے اتنا محفوظ نہیں ہے آج ہماری عامدری اتنا محفوظ نہیں ہے آج جب ہمارا مزدور ہماچل اور پنجاب اوپر بھی جی ایسی ٹیکس دینا پڑتا یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کو بدلنے کے لیے تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک مضبوط اسیمبلی جمہو کشمیر کے اندر آئے اور ریاست جمہو کشمیر بہار ہو تاک تاک ان معاملات کو حلنے کیا جاتا سکتا آج ہمارے بچے کسی وقت چسانہ میں ٹینس پاس ریکلوٹمنٹ کا ایمپلائیمنٹ کا وہ نظام ہے کہ ہمارے بچے اور پوسٹ گیج اور پی ایش دی ہونے کے باوجود بھی نوکلی حاصل نہیں کر سکتے ان سب چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے لڑائی لڑنی ہے جہاں اس بڑی سیلیکشن کے ذریعے ہم اس بڑی لڑائی میں اندر پر گسنے کے لیے تیار ہونا چاہئے میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا جتنے یہاں پر ہیں آج صرف ورکر ساتھی یہاں پر آئیں آج جنرل عوام کو ہم نے دعوت نہیں دی یہاں پر میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ لیڈر قوم بناتی ہے لوگ بناتے لیڈر کو بنانے والے لوگ اور قوم ہیں قوم اور لوگ لیڈر آنکھ کے آنکھ اور بازو ہوتے ہیں اگر قوم لیڈر کو صحیح راستے میں لے جائے تو لیڈر کبھی ہی ہو سکتا آئندہ عام نے آپ نے اس سے ہی راستے کے لیے چاہے کسی کو قربانی بھی دینی پڑے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تب جا کے ہم اس گول گلاب گھڑ کو بدل سکتے ہیں پچھلے کچھ برسوں کے اندر دو ہی چیزوں پر الیکشن یہاں پر ہوا میں مقصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے یا دفتر جرماڑی کون سے جائیں گے اور مہور کون سے جائیں گے ایک ہی لڑائی پر ہم سنگھ جی اس اس پی صاحب یہی رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کاش ایسا ہوتا کہ ہر جگہ پر اس کے ضرورت کے مطابق دفتر کھلتے ہیں ایسا انصاف ہم کیوں نہیں لا سکتے اور میں اس ٹیج پر کھڑے ہو گا یا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے گول ارناس کانچنسی کی باری آئی تو اس کو میں نے یہ کر کے دکھایا آج نہ گول والا درماڑی کا دشمن ہے درماڑی والا ارناس کا نہ ارناس والا تھاکراکوڑ کا ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملا ہے پرون ہر جگہ پر چسانہ اتنا بڑا علاقہ ہے چھبیس پنچائتوں پر مشتمل ہے چسانہ مجھے یاد ہمیں ماضی میں نہیں جاؤں گا لیکن کیوں چسانہ ڈگری کالج کا حق دار نہ ہو چسانہ اتنا بڑا علاقہ ہے جب ہم بجلی کا بیل دیتے ہیں بانہ ہزار سے اوپر ہی گریب آدمی کو آتا ہے تو آج کیوں نہ یہاں پر بجلی کا ریسیفنگ سٹیشن ہو کیوں نہ لوگوں کو سستی بجلی ملے اگر سلال ہائیڈل پروجیکٹ ہمارے اس ڈسٹرک ریاسی کے اندر ہے جو پورے ملک کے اندر بجلی سپلائی کرتا ہے اگر وہ دس کلومیٹر کے ریڈیس میں فری بجلی دے تو اس کے لئے لڑائی ہم کیوں نہ لینے کیونکہ اس کو یہاں سے ہمدن ہے اور میں نے یہ چیزیں اسیمبلی کے اندر اٹھائی ہوئی ہیں آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو میں کبھی دوں گا یہ دوزار چودہ کے بعد ہم نے یہ لڑائی شروع کی ہوئی ہیں میں نے اسیمبلی کے اندر لیا کہ گول گلاب گوار کو ہیل ڈویلمنٹ کاؤنسل دیکلیر کیا جائے ہم لوگوں کی گربت دیکھتے ہوئے اس علاقے کی گربت دیکھتے ہوئے اگر سپیشل فنڈز یہاں پر نہ آئے تو ہماری لڑائی ادھوری رہ جاتی ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے لڑائی لڑنی ہے یہاں پر ٹوریزم کی بات کریں تو اگر کوسر ناکز یاترہ پیچھے پندرہ سال سے چل رہی ہے لیکن آج تاک کسی بھی حکومت نے اس کو توریس سکٹر ڈیکلیر نہیں کیا اتنی بڑی یاترہ میں کہتا ہوں کہ عمرنات جی کی یاترہ صرف دو مینے چلتی ہے کیونکہ وہاں پر دوسرا معاملہ ہے لیکن کوسر ناکز کی یاترہ چھے مینے لگتار چل سکتی ہے اور اگر چھے مینے اس یاترہ کو ہم چلائیں یہاں پر ہمارا کوئی بچہ بے روزگار نہیں رہ سکتا یہاں پر بیس کیمپس ہونے چاہیے ٹی آر سی ہونے چاہیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہنے کی ہیں اسی طرح سڑکوں کی بات کریں ہم اگر پورے ہندوستان میں دوزار دو میں قانون آیا کہ ہم دو سو کی عبادی کو سڑک سے جوڑیں گے اگر کسی نے اس دو سو کی عبادی کو سڑک سے نہیں جوڑا تو اس سے بڑا ملزم ہمارا کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا جرم کون ہو سکتا ہے کسی نے اپنے جیب سے پیسہ نہیں دینا تھا لیکن اس سکیم کو اس کے اندر ڈالنا تھا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اگر دوزار دوز میں یہ قانون شروع ہوا دوزار انیس میں فائنل ہوا کہ ہر گھر کے اندر بجلی ہوگی اجارہ سکیم کے تحت آج میرے چسانہ تحصیل کے گلاب گھڑ کے اور کتنے ہی گھر ہیں جہاں پر بجلی نہیں اس کا حساب کون دے گا اس اندرے کا حساب کون دے گا آج ہم بات کرتے ہیں جل جی ون مشن کی اس سے پہلے بھی پی ایچی کی بہت سکیمیں آئیں جن میں آپ دس سے بیس لیٹر پانی ہر گھر کو دینا تھا آج تو جل جی ون مشن میں چالیس لیٹر پانی دینا ہے لیکن آج بھی بہت سے ایسے محلے ہیں جہاں پر دس یا بیس لیٹر پانی کیا وہاں پر دو لیٹر پانی ہاتھ مو دونے کے لیے پانی نہیں اس حساب کا جنمدار کون ہوگا اس حساب کو ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے ہم اس نظام کے خلاف ہیں جس نظام کی وجہ سے یہ چیزیں حق ذار تک نہیں ہی ٹھون سکی اس نظام کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں لیکن آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تمہیں چپ کر کے رہیں گے تو آئندہ اپنی آئندہ آنے والے نسل کے مجرم ہم خود ہو جائیں گے کوئی اور نہیں ہوگا اس وقت ہم خود ہوں گے ہمیں ان کو حساب دینا پڑا گا ہر ایک جگہ ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ ہمیں چپی اور زپ کیوں لگی ہوئی تھی جب حق کی بات کرنے تھی ہمارے ذہن پر خاموشی کیوں تھی جب ہمیں حق کی بات کرنے تھی اس لیے میں یہ یہاں پر کہوں گا بہت سی باتیں کرنے تھی آج مزہ آتا اگر دو تین گھنٹے ملتے ہم بھی بتاتے کہ حساب کتاب میں یہاں سے چیننج کرتا ہوں لیڈوں کو جو الیکسر میں اپنا منشور لے کے گئے آج ان کا منشور ایک پنچائت کے ممبر سے زیادہ نہیں ہے آج اگر اس کو پڑھو آپ آج وہاں کہاں ایک وقت نیا کشمیر کا منشور ہوتا تھا کہاں ایک وقت ہم اٹانمی کی بات کرتے تھے کہاں ایک وقت ہم ریجنل اٹانمی کی بات کرتے تھے آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اس پارٹی کو سوال کرنے کا ہمارا حق حاصل ہے ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھے کہ تم نے اتنا یہ منشور شاٹ کٹیوں کیا ہوا ہے جو شیخ عبداللہ نے اگر منشور شروع کیا اگر آپ ان میں سے ہو تو آپ کو اس کا پورا کرنا بھی آپ کا فرض تھا لیکن آپ بیچ میں اس منشور کو کیوں چھوڑ رہے ہیں نہ اٹانمی ملے نہ گریٹر اٹانمی ملے نہ ریجنل اٹانمی ملے آج ہم کہاں پر پہنچے ہیں کہ ہم یونین ٹیلیٹری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کل ہم پر کون سا قانون آ جائے گا جس کا نقصان پوری قوم کو ہوگا اس لیے یہ سوال ہم لوگوں کو ان لوگوں کو کرتے ہیں ہم بارتیا جنتا پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں دس سال سے آپ لوگ حکومت میں ہیں لوگوں نے من کی بات بھی سنیں لوگوں نے پنہ پرباری بھی بنیں ہمارے لوگ بوت کے پنچار بھی بنیں لیکن کیا آپ نے اس بوت کے پنچار اس پنہ پرباری کی آواز بھی کبھی دل سے سنیں اس کو بھی سنا کہ آپ کے لوگوں پر کیا نصیبتیں ہیں ایک طرفہ بات کرنے سے کبھی مسئلہ حال نہیں ہوتا بات ہمیشہ دو طرفہ سے ہوتی ہے بارتیا جنتا پارٹی ہمیشہ ایک طرفہ بات کرنے پر یقین رکھتی ہے دو طرفہ بات رکھنے پر یقین نہیں رکھتی ہے ہم لوگ دو طرفہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم ہزر سے کوئی بات کریں ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں سوال کرے کہ اس چیز کا ہمیں یہ نقصان ہے اور یہ فائدہ ہے تاب ہم نظام کو بدل سکتے ہیں یہاں پر گجر بکر والوں کی بات ہوئی کہا جت گجر کی بکری لنگ جا ہوتا ہوں ات زمین تھاری ات میں سے ہی لنگی گاؤں ہی لنگی زمین ماری نہیں ہوئی کیولی یا گجرانگی ہوتے ہی زمین ہیں تو اس لیے جب آدمی کے کول اور فیل میں اتضاد ہو جب آپ کے بات کرنے اور اس کو عملانے میں اتضاد ہو تو وہ پارٹی کبھی حکومت کی حق دار نہیں ہو سکتی میں آج یہ چینل سے کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیوں کو ریجیکٹ کرنا ہے میں چینل سے کہتا ہوں حالات ایسے بن رہے ہیں یہ انقلاب صرف یہاں پر نہیں ہے یہ انقلاب جمہو کشمیر کے ہر کونے سے آ رہا ہے ہر جگہ سے آ رہا ہے ہر گھر سے آ رہا ہے یہ انقاب ایک نیا بدلاؤ لائے گا اس بدلاؤ کے لئے ہم نے تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے چلانا ہے میں یہاں پر آپ نے کسے اپیل کروں گا الیکشن دو طرح سے لڑے جاتے ہیں ایک کسی دوسرے کا الیکشن سمجھ گا کہ آپ اگر سوچو کہ ہم نے اجاز کھان کا الیکشن لڑنا ہے پھر ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے لیکن جب آپ یہ سمجھ کے الیکشن لڑوں گے کہ یہ ہمارا الیکشن ہے کل جب ہماری سکیم اور کام کرنے کی باری آئے گی اس وقت مجھے بھی احساس ہوگا کہ آپ کا کام میرا کام ہے آپ کا کام نہیں ہوگا کیا آپ اس عہد کرتے ہیں کہ آپ اپنا الیکشن سمجھ کے اس الیکشن کو کرو گے اس وقت لڑنا یہ عظم کرتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں اور میں ایک چیز کہوں گا کہ میں ہم سب لوگ ربطہ رکھو حضر ناظر ناظر کر امانداری سے لوگوں کی آواز کر مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے اس کو کامیابی سے کریں گے اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی ناکام نہیں کیا آج تک بھی نہیں کرے گا جب نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں طریقے خود بن جاتے ہیں آج سے ان لوگوں کو جواب دے دو جس طرح پریم سنگھ نے کہا کہ آپ تسلیم کرنو بھائی اب آپ کا وقت نہیں ہے ان کو تسلیم کر لینا چاہیے آپ دار جانا چاہیے آپ بتمیزیاں کرنا چھوڑ دینا چاہیے ہم کسی سے بتمیزی نہیں کرتے آپ بات لوگوں کو دمکانہ بند کر دینا چاہیے اب کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے بہت سے لوگ میں یہاں پر وسوک سے کہتا ہوں پولنگ سٹیشن تک ان کے ساتھ جائیں گے لیکن پولنگ سٹیشن کے اندر وہ گیس سلینڈر پر مغل لگائیں گے مجھے اس چیز کا یہ کیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ایسا دور آئے گا یہ ایک انقلابی دور ہوگا اس گلاب گارڈ کانسیونسی کی اس تاریخ کے اندر تب ہی میں نے جب شروعات کی تھی میں نے کہا یہ ستتر کا ایک دور شروع ہونے والا ہے آج گلاب گارڈ کے کسی کونے سے قیندوڑا سے لے کر آپ دگنٹاپ تک مطلوت سے لے کر ماجرہ کون تک ایک ہی آواز چل لی ہے چاہے کہیں بھی ہو کہ ہم نے بدلنا ہے بدلنا ہے بدلنا ہے میں آج سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں پریم سنگھ جی کا باقی جتنے ساتھی یہاں پر ہیں اس اس پی صاحب کا خاص طور پر آپ نے اسرائیل صاحب کا باقی جتنے بھی دلیب سنگھ جی ہیں باقی لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اوچ سے لوگ انہیں بولنا تھا اور اتنی قیمتی بات کرنے والے لوگ یہاں موجودے میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان جب میں علاقے میں تھا پریم سنگھ جی اتنی وزندار بات کرتے ہیں کہ کس کا کوئی جوابی نہیں لیکن آج سٹیج آج الیکشن ہے آج محضور وقت تک ہی اپنی چیزیں پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج تاریخ کے بعد وقت ہوگا آرام سے بیٹھیں گے جب یہ تاہ کرنا ہوگا کہ اگلی منظر کو کس طرح سے شروعات کریں اس وقت بیٹھ کر ہم یہ سب چیزیں تاہ کریں گے شکریہ جائے ہنگے دارے